دیواندی کیسے پہنچائیں گے جب تک ہم سلام نہیں کریں گے تو کلام کیسے کریں گے کلام کرنے کے لئے پہلے ہم سلام کریں گے جب سلام کریں گے تو سلام ہی کرنا حرام ہے کلام ہی کرنا حرام تو پھر ہم ان تک اپنا دین کیسے پہنچائیں گے حدیث و قرآن کروشوں جواب دیں ماشاءاللہ دو سوال بول اچھے ہیں پہلا سوال کہ آج کے جدید دیواندیوں کی شناکت کیسے کریں گے کیسے پہچانیں گے بھی دیکھ جاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی موز صاحب ہے تو دیواندی چھو بعض وقت ناواقع سننی بھی اس طرح سے صاحب کر لیتے ان کے جو ہے نا ان کے افکار و نظریات سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں ان کے سامنے اس طرح کی ہم باتیں کریں مثال کے طور پر علم غیب کا ہم معاصلہ شہر دے کہ بھئی آپ رسول کے علم غیب کے بارے میں کیا یقیدہ رکھتے ہیں اگر وہ انکار کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا خیرہ دیوبندی ہوگا یا دیوبند کی اقابرین کا تذکرہ کرے کہ بھئی یہ اقابرین جو ہے دیوبند کے آپ کے اشرب علی تھانوی نانا طبی گنگوئی وغیرہ ان کے بارے میں آپ کیا ہو اگر اس میں کہے کہ بھئی نہیں وہ تو معالین تھے مولانا تھے پھر آپ کہے نہیں بھئی ہمارے علمانے تو ان کو کافر کہا نہیں نہیں کافر نہیں کہنا چاہیے وہ تو اللہ جانتا ہے ہم کو کیا حق ہے کسی کو کافر کہنا تو جو اس طرح کی مبہم باتیں کرے تو سمجھ لیجئے کہ یہ عقیدہ عقیدہ کے ایسے بار سے خراب آدمی ہے تو یہ ایک موٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں جس کی بنیارت پر وہ پیچھان لیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اب گستاکی کرے تو ہی پیچھانیں گے اگر ان سے محبت ہے ان سے ہمدرد گئے تو وہ بھی وہ دیوبندیوں کے خانے میں آجاتا ہے اب رہ گیا کہ جب ہم ان سے سلام و کلام نہیں کریں گے اب شریعت میں تو ہائی ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا نے کہا جب بددین بیمار پڑ جائے دیکھنے مر جاؤ مر جائے ان کی جنازے نہ پڑو ان سے نہ نکاح کرو نہ ان کے ہاں کی کوئی لڑکی بیہا کر لاؤ یہ بھی فرمایا آقا نے کہ نہ ان سے سلام کرو نہ ان سے کلام کرو تو اس سے مطلب کیا ہے جب یہ حکم بولا جاتا ہے کہ سلام اور کلام نہ کرو تو یہ حکم عموم میں ہوتا ہے عمومی طور پر ہوتا ہے یہ عوام کے لئے ہوتا ہے علماء کے لئے یہ ہے کہ یہ بات سب جانے والی علماء ہی اس کے تعلیے ہیں علماء بات کرے عوام نہیں جب خود اپنا عقیدہ نہیں جانتا وہ ان کو کیا سمجھایا آلہ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور وہ کتابوں کے نام بتا دے جن کتابوں کی بنیاد پر وابیوں کو کافر کہا گیا ہے ان پر کفر کا حکم ہے تو عالی حضرت نے فرمایا کتابوں کے نام جان کے آپ کیا کرنا چاہتے کہا میں خود دیکھنا چاہتا ہوں خود پڑھوں گا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا لکھا ہے جس کی بنیاد پر انہیں کافر کہا جا رہا ہے تو عالی حضرت نے فرمایا کیا تم نے اپنے عقیدہ اے لیسنت کی کتابیں پڑھ لی اپنے عقائد اسے تم پوری طرح واقف ہو گئے کہا حضرت میں نے تو اپنے عقائد کی کتابیں نہیں پڑھی تو کہا جب تمہیں ہیرے کی معرفت ہی نہیں ہے تو تم پھر کانچ کے ٹکڑے کو بھی ہیرا سمجھ لوں گے پہلے ہیرے کی معرفت حاصل کر لو تو پتہ چلا کہ بحث و مباعثہ اسے زیب دیتا ہے جس کو پہلے اپنے عقائد پورے معلوم ہو ورنہ یہ ہے کہ صاحب کا منطر جانتے نہیں اور صاحب سے چلیں آپ منطر اتارنے صاحب کے کاٹے کا تو خود تخلیب میں آ جاؤں گے آپ صاحب پکڑنا نہیں آتا اور آپ صاحب پکڑنے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کی لئے نہیں ہیں کہ بھئی سمجھانے والا سمجھانے کا کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو علم کامل علم رکھتے ہیں جو اپنے عقیدے سے واقف ہے جو یہ واقف ہے کہ وہ کیا اتراز کریں گا تو ہمیں کیا جواب دینا ہے احلیٰ ذات فاضل بریل بھی فرماتے ہیں کہ رد وحبیہ کرنا وحبیوں کا رد کرنا یا وحبیوں سے اگر مناظرہ اور گفتگو کا معاملہ آ جائے یہ اس شخص کے لئے جائز ہے کہ جس کو کم از کم تین چیزوں پر اُبورو ہر آدمی کے لئے نہیں کہ جا کے بحث و مبایسہ شروع کر دیں کم از کم تین چیزوں پر وہ کیا کہ سب سے پہلے اس کو یہ علم ہو کہ کونسی بارت ہے اور کونسی بات ہے جس کی بنیاد پر ان پر حکم کفر ہے یہ پہلے واقف ہو ورنہ ایسا نہیں کہ آپ کشمی بات کو کفر کہہ رہے ہیں اور وہ پھر وہی بات آپ کے گھر سے نکال کے دکھا دے رہا ہے کہ جناب آپ کے بھی مولانا نے لکھا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی یہ کفر ہے کے نہیں تو پہلے یہ تو واضح ہو کہ بھئی کفر کیوں ہے اس کے دلائل کیا ہے حالت کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ اس کے دلائل معلوم ہو کفر کے کہ بھئی کس بنیاد پر یہ عبارت کفر ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا وہ کیا جواب دے سکتا ہے اس کا وہ کیا جواب دیں گا دوسرا یہ تھا کہ وہ کیا جواب دیں گا پہلا کیا ہے دلائل معلوم ہو اس کے کفریات معلوم ہو دوسرا یہ کہ وہ اس کے کیا جواب دیں گا اور تیسرا یہ ہے کہ پھر ہمیں معلوم ہو کہ اس کے جواب کی کارٹ ہمارے پاس کیا ہے جس کو یہ تین باتوں پہ عبور عاصلہ اس کے لئے یہ ہے اور رہے گیا معاملہ کہ تبلیغ کیلئے کوئی سلام کرنا ضروری نہیں کوئی عالی میں دین جائے تو سلام کرے تو یہ تبلیغ نہیں اللہ کے نبی نے بادشاہوں کو خطوت لکھے اس زمانے کے کافروں کو تبلیغ کی تو آقا سلام نہیں کرتے تھے بلکہ حضور کیسے سلام کرتے تھے اسلام علی من اتبع الہدہ اس طرح سے سلام آپ بھی کر لے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے ہدایت کی پیروی کروں گے تو سلامتی نہیں کروں گے تو تم پر سلامتی نہیں یہ مشروع سلام ہو گیا شرط کے ساتھ سلام ہوتا تھا تو اس طرح سنت نبی پہ عمل کریں اور یہی سلام کریں اور اگر وہ کہے کہ بھئی السلام علیکم کیوں نہیں کہا آپ نے والسلام علی من اتبالودہ کیوں کہا کہا بھئی میں جب تم کو ہدایت پر ہی نہیں مانتا تو کس بات کا سلام پہلے ہدایت والی بات تو ہو جائے پتہ تو چل جائے کہ آپ کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو سلام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے تبلیغ کیلئے تبلیغ سلامی اب رام پر ساتھ کو اگر تبلیغ کرنے جائیں گے نہیں کہ پہلے سلام کریں گے کیا نہیں اور آج کل تو مارڈن دور ہے یار بہت آسان طریقہ اور ہی لو کیا لے بھائی ہائی ہائی مارڈن یہاں گے استعمال کروں گے گوڈ ایویننگ سر کیا لے گوڈ ایویننگ بول دو گوڈ مارننگ بول دو گوڈ آفٹرنون بول دو انگریہ تو انہیں گوڈ دیکھے کا آئی کیلئے اور اس پہ بھی نیت ہی ہو گوڈ مارننگ اچھی صبح میرے لیے تیرے لیے تھوڑی ہے منوس تیری تو صبح بھی خراب تیری رات بھی خراب وہ تو میرے لیے ایک ایک تو ان تدبیروں سے اور ان ذریعے سے بھی تبلیغ کی جا سکتی اور تبلیغ کون کرے جو علم رکھتا ہو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کے بیٹھ جائے وہاں پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تعویہ بڑے جلیل و قدر اور امام آزم ابو عنیفہ کے استاد میں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے ان کی حدیث نکل کی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے شاگردوں کے سامنے ایک شخص آیا کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے آپ نے اپنے کانوں میں اگلی ٹھوسلی کہا واللہ میں قرآن کی ایک آیت بھی تجھ سے نہیں سنوں گا اور اس نے کہا اچھا حدیث رسولی سن لیجئے کہا خدا کی قسم اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی میں تجھ سے نہیں سنوں گا وہ تنزیہ ہفتے وہاں سے چلا گیا شاگردوں نے کہا کہ یہ سیرین آپ نے تم کو رسول کر دیا آخر وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا آپ نے کیوں نہیں سنا کہا تم نہیں جانتے اس کے بارے میں میں جانتا ہوں یہ بد مذہب ہے اور ہم بد مذہب سے کوئی دین کی بات بھی سننا نہیں پسند جاتے تو یہ نہیں ہے کہ ہر بد مذہب کے ساتھ آپ بیٹھ گئے اور اس کی سننے لگ گئے اور اپنی سنانے لگ جائے جس کو اس فن پہ مہارہ تو اسی کے لئے یہ حکم ہے واللہ وعالم سمہ رسول وعالم